آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے مسنوئی ذہانت بھی کہا جاتا ہے انسان کی زندگی میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے انسان نے کمپیوٹر بنائے اور کمپیوٹر کی بڑھتی ہوئی سپیڈ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جنم دیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج ہمارے آسپاس بے حد موجود ہے اور اسی نے انسان کو اس کے کام کرنے میں مدد دی یہاں تک کہ جو کام انسان اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا وہ یہ روبوٹس کمپیوٹر کے ذریعے سے کر لیتے ہیں یہ روبوٹس نہ صرف گاڑیاں بنا سکتے ہیں بلکہ بہت 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 بھاری وزن بھی اٹھا سکتے ہیں انسان کے گھروں میں لے کر انسان کے دفتروں تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا رول ہے لیکن کیا یہ بڑھتی ہوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک دن انسان پر ہی غالب آ جائے گی اور کیا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بننے والے یہ روبوٹ اس دنیا پر قبضہ کر لیں گے اور انسانیت کو ان کا غلام بن کر رہنا پڑے گا اور ان کے حملہ کرنے پر ہم ان کا جواب کیسے دیں گے انسانیت نے کون سے ایسے سٹیپس لیے ہیں یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے میرا چینل ریزوننس ایٹین اور نائنٹین سینچری کی سب سے بڑی انوینچن کمپیوٹر تھی یہ ایک ایسی ڈیوائس تھی جو انسان کو اس کا کام کرنے میں مدد کرتی تھی اور وہ کام سر انجام دیتی تھی جو انسان پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا مثال کے طور پہ اگر ہم نے کوئی mathematical calculation کرنی ہے تو انسان کے غلطی کے چانسز زیادہ ہیں لیکن کمپیوٹر کے غلطی کے چانسز بہت ہی کم ہیں جس کی وجہ سے کمپیوٹر ایک ایسی ڈیوائس بن گئی جو انسان سے بہتر اس کے کام کر سکتی تھی پرانے کمپیوٹر جیسا کہ ہم جانتے ہیں سائز میں بہت بڑے ہوتے تھے اور سب سے پرانے کمپیوٹر تو پورے پورے کمرے جتنے ہوتے تھے سائنس اور mathematics نے ترقی کی انجینرنگ نے ان کی مدد کی اور کمپیوٹر چھوٹے ہوتے گئے آج کا کمپیوٹر اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں سما سکتا ہے لیکن اس کمپیوٹر تیکنالوجی کے ساتھ ایک اور بڑی حیران کن چیز انسان نے بنائی وہ تھی artificial intelligence یا مصنوعی ذہانت artificial intelligence یا مصنوعی ذہانت کیا تھی کمپیوٹر میں انسان کی طرح سوچنے کی صلاحیت ڈالنا اب اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو rational thinking اور decision power انسان میں ہے وہی decision power ایک کمپیوٹر میں ڈالی جائے جس طرح انسان اپنے دوسرے انسان کے چہرے کے تاثر دیکھ کے اس کے emotions کا اندازہ لگا سکتا ہے اور یہ بتا سکتا ہے کہ possibly اس انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے کمپیوٹر کو اس قابل بنانا کہ وہ انسان کے emotions کو read کر سکے problem کو اپنے آپ solve کر سکے اور decision making کر سکے اب کیا یہ کمپیوٹر کی decision making ایک دن انسانوں کو ہی لے ڈوبے گی چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں اتنی power ہے کہ اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے یا اگر اسے کوئی serious problem آتی ہے تو وہ خود بخود اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے آج کمپیوٹر انجینئرز ایسے کمپیوٹر بنا رہے ہیں جو اپنے error کو خود solve کرتے ہیں اور اپنی problems کو خود solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر کمپیوٹر کے جو security programs ہیں اگر ان میں کوئی وائرس آجتا ہے تو وہ اس کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح science کا ماننا ہے کہ ایک وقت آئے گا کمپیوٹر اتنے advance ہو جائیں گے کہ وہ انسانوں کو بھی ختم کر دیں گے انہیں انسانوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے update کرنے کے لیے restore کرنے کے لیے یا ٹھیک کرنے کے لیے انسان کی ضرورت باقی نہیں رہے گی اور پھر کمپیوٹر ہی اس دنیا پر control کر لیں گے لیکن یہ ہوگا کیسے ہم سب جانتے ہیں موریز لاک موریز لاک کے مطابق ہر آٹھ مہینے بعد کمپیوٹر کی speed ڈبل ہو جائے گی اب ایک وقت ایسا آئے گا کمپیوٹر کا پروسیسر speed اور specifications اتنی بڑھ جائیں گی کہ کمپیوٹر artificial intelligence کے اس level کو پہنچ جائے گا جہاں پہلے کبھی نہیں تھا چلیئے اس کو ایک چھوٹی سی example کے ساتھ سمجھتے ہیں ہم اپنے گوگل سرچنجن میں کوئی لفظ type کرتے ہیں اب جب کوئی لفظ type کیا جاتا ہے یا شروع کیا جاتا ہے تو گوگل اس کو پہلے ہی سینس کر لیتا ہے کہ یہ آدمی possible کیا ورڈ لکھ سکتا ہے یہی artificial intelligence ہے آج smart homes بن چکے ہیں جو انسان کی body temperature اور mood کے حساب سے music اور ہمارے air conditioner کے temperature کو up یا down کرتے ہیں اب ایک کمپیوٹر میں اتنی صلاحیت کہاں سے آئی کہ وہ انسان کے mood کو judge کر سکے انسان کی voice tone کو judge کر سکے یا انسان کے چہرے کو پڑ سکے اسی کو تو ہم artificial intelligence کہتے ہیں اگر وہ انسان کو پڑ سکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے اور اگر ایک ایسا وقت آ گیا جہاں کمپیوٹر کے اندر decision power آ گئی تو وہ وقت قریب ہے کہ وہ ہم پر گالب آ جائے نیل ڈگراس ٹائسن اور پروفیسر ڈاکٹر سٹیفن ہاکنگ کا ماننا ہے کہ artificial intelligence کا control use کیا جائے آج military نے ایسے weapons بنا لیے ہیں جو computerized ہیں اور enemy کو detect کر کے وہ اس کو shoot کرتے ہیں exact location پہ اور اتنے accurate ہیں کہ ان کا short miss بھی نہیں ہوتا تو artificial intelligence کیا ایک ہتھیار ہے بلکل یہ future میں ایک weapon بن سکتا ہے لیکن اس کا حل کیا ہے اس کا حل وہی ہے جو نیل ڈگراس ٹائسن اور پروفیسر ڈاکٹر سٹیفن ہاکنگ جیسے scientist نے بتایا کہ artificial intelligence کا اس طرح سے controlled use کیا جائے کہ کل کو یہ انسانوں پر غالب نہ آجائے یہ تھا اس ویڈیو کا پہلا پارٹ اگلے پارٹ تک کے لیے گوڈ بائی